وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ ہم نے اس کے تعرف میں پڑھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 78 آیات کے اوپر مشتمل ہے اس کے بعض موضوعات جو ہیں وہ مکی مزاج رکھتے ہیں اور اس کے بعض موضوعات اور بعض آیات جو ہیں وہ مدنی مزاج رکھتی ہیں تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ تقریباً مکی مزاج کی ہیں اور مکی مزاج میں بڑے جاہو جلال سے اور بڑی شان و شوقت سے توحید باری طالع کو اقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس کے اوپر بڑے کمال انداز میں گفتگو کی گئی ہے اور ایک اور آج کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لی وہ دنیا میں ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا وہ کسی مقام پہ بھی نہیں کر سکتے بندہ مومن کو اگر اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر انہیں ایمان کے بدلے اپنی جان دینی پڑے تو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے میں ایک حرف بھی اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں میں نے ایک کرکس اور خلاص عرض کر دیا ہے اب کچھ باتیں چلتے چلتے واضح ہو جائیں گی گزشتہ ہم نے متصل آیات میں پڑا تھا اہل مکہ کا موقف تھا کہ ہم تو توہید و رسالت پر ایمان نہیں لاتے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کرنا ہے کر لیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں اللہ نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ معبوب یہ شک میں ہی مبتلا رہیں گے اور یہ اس وقت انہیں یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے جب قیامت آ جائے گی اب آج سے بیان ہو رہا ہے قیامت آ گئی قیامت والے دن حال کیا ہوگا یہ آج کی آیت مبارکہ سے آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یوم اذل اللہ یحکم بینہم فاللزین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم یہ ایک حال ہے اور دوسرا حال اگلی آیت میں ہے واللزین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاللائک لہم عذاب مہین بڑا کمپیریزن جو ہے وہ دونوں طرح کے لوگوں میں کیا گیا ہے الملک یوم اذل اللہ اے اہل مکہ آج تو انکار کرتے ہو قیامت کا لیکن یہ ذہن میں رکھو الملک حکمرانی ہر قسم کی یوم اذن اس دن ہوگی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے پھر تمہارے خاندانی وجہتیں تمہارا مال و دولت تمہارے ادھر ادھر کے ممالک اور بڑے لوگوں سے تعلقات یہ کام نہیں آئیں گے اس دن حکمرانی صرف اللہ کی ہوگی یحکم بینہم اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان فاللزین آمنو پس وہ لوگ جو ایمان لائے و عاملو الصالحات اور نیک عامال کرتے رہے فی جنات النعیم ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنات النعیم کے اندر ہوگا اب دوسرا گروہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابداری سے روگردانی کرنے والا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِن وَاوْ کَمَانَا اور اللَّذِينَ جو لوگ یا جنہوں نے کفر کفر کیا انکار کیا وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِعَایَاتِنَا ہماری نشانیوں کو تقزیم کا مانا کیا ہے جھٹلانے کا مانا کیا ہے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ دلائل کے ساتھ واضح ہو جائے اور بندے کی آنکھوں کے سامنے ہو لیکن بندہ اس کو پھر بھی نہ مانے تو یہ ہے تقزیم اور یہ بندہ مومن بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ کافر انسان ہی کرے بندہ مومن کی تقزیم یہ ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کر لیتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا نقصان ہے میرا دین مجیز کی اجازت نہیں دیتا وہ تقزیم کر رہا ہے مثال کے طور پر ہمارے جو خصوصا شادی بیعہ اور خوشی کے مواقع میں ہمارا مرد و عورتوں کا اختلاط ہے جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں ہمارے نظام تعلیم کی خرابی ہے جہاں پر بچے اور بچیاں برباد ہوتے ہیں انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میرا رب اور رسول اس کی اجازت نہیں دیتا اس کے سامنے حق بھی واضح ہے کہ شاید زندگی برباد ہو رہی ہے لیکن وہ ایسے جال میں جکڑا ہے کہ اس سے آگے نہیں نکل سکتا تو یہ ایک اور قسم کی تقزیم ہے وَاللَّذِينَ كَافَرُ جِنْهُنَا کُفْرُ کیا وَقَذَبُوا اور جُٹْلَائَا بِعَائِ يَاتِنَا ہماری نشانیوں کو فَأُلَائِكَ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ان کے لیے جو ہے وہ بڑا دردناک اور ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا یہ جو محین ہے یہ ہم نے ایک اور سنس میں عموماً پڑا ہے جیسے کہتے ہیں نا مسئلہ احانتِ رسول تو توہینِ رسالت جو ہے وہ احانت محین اور توہین یہ ایک ہی لفظ جو ہے اس کو پھیرا گیا ہے موڈیفائی کیا گیا ہے اصل روٹ جو ہے وہ اس کی وہی ہے اب اگلی آیت کا آغاز ہو رہا ہے اب پہلے ایمان کو بیان کیا عمالِ صالح کو بیان کیا پچھلی آیت میں اب کفر اور ایمان کے جو مشکل میں آرات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ فرما رہا ہے اور ان کی پھر اوصلہ افضائی کی جا رہی ہے کہ ایمان کے اور عملِ صالح کے بارے میں سوال پیدا ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں جی ایمان والے اور نیک عمال والے جو جنت کے باغوں میں سے ہوں گے اللہ نے پھر ایک مثال دی کہ میرے اگر وہ بندے جو بڑے سمبالک پرسنیلٹیز ہیں ان کو اگر دیکھنا ہے تو پھر وہ لوگ ہیں وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاوکَمَانَا اور اللَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے حاجرُ حجرت کی فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اور اس آیت سے دیکھیں مکی مدنی مزاج بھی واضح ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہی حجرت ہو جو حجرت مدینہ ہے مسلمان حجرت مدینہ سے پہلے بھی ایک حجرت کر چکے تھے اور وہ حبشا کی طرف حجرت تھی اور اس میں سو کے قریب خواتین اور مردوں نے شرکت کی تھی اور اگر وہ حجرت مراد ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے کیونکہ وہ حجرت حجرت مدینہ سے پہلے ہے اور اگر حجرت مدینہ بھی ہو تو یہ صورت جو ہے وہ مکی مدنی دونوں موضوعات اپنے اندر رکھتی ہے تو مومنین کا جو میعار ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے مومن وہ ہوتا ہے کہ حاج رو فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی یعنی گھر چھوڑ دیا مال چھوڑ دیا جائداد چھوڑ دی رشتدار چھوڑ دیئے یہ ہے ایمان کا میعار پتہ چلا مومن سب کچھ بیش سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیش سکتا وہ اپنا گھر چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان کو نہیں بیش سکتا اور گھر بھی کیا چیز ہے سمہ کوتلو سمہ کا منہ پھر کوتلو وہ قتل کر دیئے گئے او ماتو یہ قرآن ان کو ریوارڈ دے رہا ہے وہ قتل کر دیئے گئے یا او ماتو او کا منہ یا ماتو وہ اپنی تب ہی موت مر گئے اللہ کے راستے میں کتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے او ماتو یا ویسے ہی تب ہی طور پر مر گئے اللہ فرما رہا ہے گھر جو چھوڑا تھا ہمارے لئے تو ہم نے تو ریوارڈ دینا ہے ریوارڈ کیا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا لام کا معنی ہے ضرور تاقید کیلئے آیا ہے يَرْزُقَنَّ یہ جو کاف کے بعد نونے مشدد ہے نونے سکیلہ یہ بھی تاقید کیلئے ہے دو تاقیدیں آگئے اللہ فرما رہا ہے لَيَرْزُقَنَّ ضرور دے گا ان کو اللہ اللہ تبارک و تعالی رِزْقًا حَسَنًا بہترین رِزْق بہترین رِزْق کیا ہے اللہ راضی ہو جائے یہ بہت بڑا رِزْق ہے اس کے رسول کی غلامی میں انسان آ جائے اور انسان کا دل مطمئن ہو جائے یہ اللہ کا بہت بڑا رِزْق ہے ہم رِزْق کا بڑا چھوٹا سا مفہوم لیتے ہیں کہ جو کھا پی لیا وہ رِزْق ہے نہیں اللہ کا جتنا بھی فضل اور نام ہے اس سب کو اللہ نے رِزْق سے تعبیر کیا ہے اور جو اللہ کے راستے میں گھر سے نکلے جنہوں نے اپنی جانے دیں یا تب ہی طور پر بھی مر گئے تو اللہ ان کو بہت بڑا ریوارڈ اپنی جناب سے دے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَئِنْ يَرْدَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ یہ پچھلی بات کی ہی تھوڑی سی مزید وضاحت ہے وہ وضاحت کیا ہے کہ مومن نے ہر قربانی گوارہ کر لی تھی دنیا میں لیکن اپنا ایمان بچا لیا تھا اللہ فرما رہا ہے اس نے ایمان کی حفاظت کی تھی ہم اس کو قیامت والے دن ایمان کی حفاظت کے بدلے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں اور وہ حفاظت کیا ہے جہاں چاہے گا جہاں پسند کرے گا وہاں داخل کر دیں گے لَيُدْخِلَنَّهُمْ یہاں بھی وہی اسلوب ہے لام کا معنی ضرور البتہ تاقید کے معنی میں ہے اور ادخل لَيُدْخِلُو کا معنی ہے داخل کرنا اور یہ جو نون ہے ہمیشہ نون ذہن میں رکھیں جہاں بھی نون دبلیو کے ساتھ آئے گا جس کو ہم عربی میں نون مشدد کہتے ہیں اس کا معنی ضرور ہوگا اس کا معنی سٹریس کے لیے آئے گا دبانے کے لیے آئے گا لَيُدْخِلَنَّهُمْ اللہ ضرور ان کو داخل فرمائے گا کس جگہ پہ مُدْخَلَنْ ایک ایسی جگہ پہ يَرْدَوْنَهُ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے جس کو وہ پسند کریں گے کیوں انہوں نے ایمان کی حفاظت کی تھی اب اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا جہاں چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھیئی دے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لَعَلِيمٌ جاننے والا بھی ہے اور حلیمٌ بڑا بردبار بھی ہے یہ نہیں یہ تھوڑا سا اس کو لنک کریں اللہ کی علیم والی صفت کو اللہ ضرور ان کو داخل فرمائے گا بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ میری قربانیاں پھر تیرے سامنے واضح ہیں میں نے تو سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہے اور عشاء اور فجر دونوں جماعت سے پڑھی ہیں سال پورا میند سے کما کے زکاة تیرے حکم کے بعد دی ہے غریبوں کی مدد کی ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ میری یہ قربانیاں تیرے سامنے ہیں کیا میری قربانیاں کا اللہ آپ کو پتا ہے تو اللہ نے جواب دیا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَعَلِيمٌ جاننے والا ہے بندے مومن جو تُو کر رہا ہے اس کو اللہ جان رہا ہے اور تیرا جو ہے وہ سٹاک وہاں پر محفوظ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس کا ریوارد دے گا ذَلِقَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِسْلِ مَا اُوْكِبَ بِهِ سُمَّ بُغِيَّ عَلَيْهِ چار مہینے حرمت والے تھے جن کے میں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم جو ہم گزار رہے ہیں حرمت والے تھے اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے پہلے اسلام سے پہلے بھی ان کے اندر جنگ بند تھی ہر بندہ بڑے اتمینان سے اپنے گھروں سے نکلتا تھا اللہ کے راستے میں سفر کرتا تھا لیکن اس کے سفر کی نیت اپنی تھی کافر مشرق بھی حج کرنے نکلتا تھا لیکن نیت کچھ اور تھی قربانی بھی کرتا تھا ذول یوں ہے کہ کفار نے مسلمانوں کے ساتھ شرارت کی اور وہ شرارت یہ تھی کہ مسلمان مقدس جانتے ہیں حرمت والے مہینوں کو ہم تھوڑا سا ان کو چھڑا چھاڑی کر لیں گے تو یہ اپنی حرمت کے تقدس میں بیٹھے رہیں گے تو ہم اپنا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے تو کچھ مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ان ذلحجہ کے مہینوں کی راتوں میں کہیں تھوڑا سا ٹکرا ہو گیا تو وہاں پر مسلمانوں نے ان کو وہ جواب دیا جو اس وقت جواب بنتا تھا اللہ نے ان کی تحسین بھی فرمائی اور ایک نظام عدل بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنا کرو جتنا وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے پھر حرمت کی بات نہیں ہے حرمت کی بات تب ہے جب وہ تمہارے عید کی پاسداری کرے تو ذرا ترجمے پر غور فرمائے ذالے کا یہ جو ساری باتیں گزر رہی ہیں یا جو پس منظر ہوا ہے ان آیات کا ومن آقابا بمثل ما او کے بابی ہی واؤ کا مانا اور من کا مانا جو یا جس نے آقابا آقابا کا مانا ہوتا ہے پیچھے آنا اور اسی سے ایک لفظ نکلا ہے عقوبت عقوبت خانہ جس میں انسان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے ومن آقابا اور جس نے بدلہ لیا آپ آسان ترجمہ سمجھ لیں جس نے بدلہ لیا یا جس نے تکلیف دی بمثل ما او کے بابی ہی اتنی ہی جتنی اس کو تکلیف دی گئی تھی تو یہ ٹھیک ہے اللہ کا نظام عدل ہے لیکن سمہ بغیہ علیہ پھر اگر زیادتی کی گئی اس پر بندہ مومن پر تو لینصرنہ اللہ پھر اس کی مدد کرنے والا کون ہے اللہ تبارک وطالع ہے بندہ مومن اتنا تو کر سکتا ہے کسی کے ظلم کا جواب دینے کے لیے کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا تو بھی کر لے لیکن اگر بغاوت ہوئی ان کی طرف سے تو پھر اللہ تیری مدد کرے گا لیکن اگر تیری طرف سے بغاوت ہوئی تو یہ اللہ کی رضا مندی کا باعث نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے نراز ہونے کا سباب بنے گی بے شک اللہ تبارک وطالع بہت معاف فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے اب یہ جو پیچھے باتیں ساری ہو گئیں کہ اللہ تبارک وطالع کی شان بہت بڑی ہے وہ ہجرت کرنے والوں کو کتال کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو رزق دیتا ہے اور وہ اس کی بڑی شان ہے تو پھر اللہ نے اس کے اوپر دو تین دلائل دیئے میری کتنی بڑی شان ہے یہ تین چار آیات مسلسل اللہ کی شان کے اوپر ہیں یہ اللہ کی شان اور قدرت پر پہلی دلیل ہے اگلی آیت پھر اور دلیل ہے آگے پھر دو تین دلائل جو ہیں وہ اور ہیں بڑا آسان سا ترجمہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا بندہ مومن کی بے ان اللہ کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یو لے جو او لاجہ یو لے جو ای لاج کا منہ ہوتا ہے داخل کرنا ایک ہوتا ہے ای لاج این کے ساتھ ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ اور یہ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ای لاج تو ای لاج کا منہ ہوتا ہے داخل کرنا اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے ذالکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے ان اللہ اللہ تبارک و تعالی یو لے جو داخل فرماتا ہے فِن اللیلہ رات کو فِن نہار دن میں ویول جنہارہ اور دن کو داخل فرماتا ہے فِن لیل رات میں تو داخل فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں ہوا کہ دن ختم ہوتے ہوئے ہمیں رات کا پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا اور رات ختم ہو گئی دن آنے لگا ہمیں کہیں بیٹھ کے بیس منٹ انتظار کرنا پڑا ہو کہ ابھی دن آئے گا تو اگلی بات دیکھیں گے ابھی تو نہ دن ہے نہ رات ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ غیر محسوسانہ نظام قدرت میں رات دن میں اور دن رات میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کی قدر سمجھنی چاہیے سارے ذرا غور سے سن لیں خصوصا جو نوجوان بچے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے دن اور رات کے اختتام اور آغاز میں ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں جھکنا رکھا ہے مثلا ایک تو فرض نمازی ہو گئی اور ایک دوسرا ہے کہ جب تیاری ہو رہی ہوتی ہے رات کے جانے کی اور دن کے آنے کی تو اس وقت تاجد رکھ دیا اس کے بعد پھر جب بلکل بارڈر کی اوپر چیزیں پہنچی کہ رات بلکل چلی گئی اور دن کا سورج نکل آیا اس کے بعد پھر ہمارے لیے دو نمازیں اور رکھ لیں ایک شراک اور دوسری چاشت یہ پھر خیرات ہے پورے دن کی اور اللہ کی حفظ و امان میں دینا ہے اپنے آپ کو اس کے بعد جب دن جانے لگے گا رات آنے لگے گی اور مغرب کی نماز آپ کی ہو گئی تو پھر چھے رکھتے رکھ دیں کہ جس نے چھے رکھتے پڑھ لیں اس نے گویا کہ پوری رات کا جو امان نامہ ہے وہ اللہ سے حاصل کر لیا تو یہ جو ہے اپنے وقت کی زکاة ہے جو اللہ نے بڑی لوجیکلی دن رات کے ساتھ رکھی ہے دیکھیں ایسا نہیں کہا کہ رات کو تم نے ساڑھے بارہ مجھے بھی اٹھ کے کچھ پڑھنا ہے دن گزر گیا دن کی نمازیں رات جانے لگی یہ جو روٹیشن ہے اس روٹیشن کے اندر اللہ نے عبادات رکھ دی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِعِهُمْ بَصِیرُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب باتوں کو سننے والے اور بصیر اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ اور اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو خداِ برحق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اور جسے وہ پوچھتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ ہی اللہ کے علاوہ ہوالباطل وہ سرہ سر باطل ہے وہ حق نہیں ہے حق صرف اللہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ الْعَلِيُّ وہ بہت بلند ہے الْكبیر وہ سب سے بڑا ہے اب اقلی دلائل دیئے گئے اللہ کی شان اور قدرت پر مزید عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْدُ مُحْدَرَّةً اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ عَلَمْ تَرَ اے مُخَاتب اے قرآن کے سامے کیا تُو نے نہیں دیکھا اَنَّ اللَّهَ اللَّهَ تَبَارَك و تعالیٰ نازل فرماتا ہے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءَ پانی اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے فَتُصْبِحُ پَسْ ہو جاتی ہے الْأَرْدُ زمین مُحْدَرَّةً سرسبز و شاداب یہ ہر انسان کی چونکہ ضرورت ہے اور بارش کی پڑے ہوئے بندے سے زیادہ اہمیت وہ جانتا ہے جو کسان ہے دیات ہے بے شک وہ پڑا ہوا نہ ہو اللہ نے اس کو بھی اس دلائل میں توہید باری کے ادراک میں شامل کیا کہ کیا تُو نہیں جانتا کہ آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے اور پھر یہ جب پانی برستا ہے تو خوشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے تو گویا کہ اللہ ایسے لوگ جو بہت ہائی کولیفائیڈ نہیں ہوتے پڑے لکھے نہیں ہوتے فلسفیانہ ذہن نہیں رکھتے ہوتے جن کا کام صبح و شام جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتا ہے اللہ ان کو بھی اپنی توہید کا ادراک کروا رہے ہیں کہ میں ہوں میری قدرت ہے ذرا جانچو ہے اپنے کھیت سے کھلیان سے اپنے پھل پودے اور بوٹوں سے تمہیں میری ذات کا پتہ چل جائے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت لطف فرمانے والا اور خبیر بہو ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب کچھ کس کا ہے اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے الغنیو جو سب سے جو ہے وہ آپ ترجمہ اس کا کیسے کریں گے ایک تو ہوتا ہے بے پرواہ ہونا یا ایک ہوتا ہے لا پرواہ ہونا ان دونوں میں سنس کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے لیکن الغنیو اللہ غنی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری عبادات کی اور تمہارے اس پورے نظام کی وہ جو ہے وہ بڑا اس لیول پہ کھڑا ہے جس کو غنہ حاصل ہے جیسے ہم دعا کرتے ہیں نعیب پاک صلی اللہ نے بھی دعا فرمائی اللہ میرے دل کو غنہ عطا فرما یعنی میں باقی چیزوں سے بلکل بے پرواہ ہو جاؤں اور میرا سارا تعلق میرا سارا تعلق اور کنسنٹیشن تیری ذات کے ساتھ تو اس کو غنہ کہتے ہیں اور غنہ جو ہے وہ ایک امیری کے معنوں میں بھی آتا ہے الحمید اور وہ ہر تعریف کا مستحق ہے یہ بھی ہمارے روز مرہ کے دلائل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں علم تارہ کیا تُو نے نہیں دیکھا ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی نے سخرا فرما بردار بنا دیا ہے لکم تمہارے لیے معافِ لردے جو کچھ زمین میں وہ فرما برداری کہا جی جنگل کا بادشاہ شیر حضرت انسان نے اس کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر کے اپنے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کا سمان بنا رکھا ہے اللہ فرما رہا ہے دیکھو اس کو مسخر کس نے کیا ہے میں نے تمہیں یہ لوجک دی تمہارے ذین میں اس کو کابو کیسے کرنا ہے اتنا بڑا ہاتھی اتنا بڑا گھوڑا بھینسیں جانور اللہ نے انسان کے لیے مطی اور فرما بردار کر دی ول فلکہ اور کشتیاں بھی تجریف البحرے جو چلتی ہیں سمندر میں بے امر ہی اس کے حکم سے پتا چلا یہ ٹیکنالوجی بھی کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے بے شک آپ نے اپنے زمانے میں اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا رہے پھر آپ دوزیں آگئیں آج نظام ایات بڑا آگے چلا گیا آئی تو ایک ایک بیڑے پہ بیڑے پہ سینکڑوں جو ہے وہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں اور جنگی سامان موجود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو اشارات ہیں اور انڈیکیشن ہیں وہ بہت پہلے دے دیئے کیا تم نے کشتیاں نہیں دیکھیں جو چلتی ہیں سمندر میں لیکن وہ خود نہیں چلتی وہ تمہاری ٹیکنالوجی سے نہیں چلتی بے امر ہی وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑا جہاز اور کشتی جا رہی ہے سمندر میں لیکن جو ہے وہ وہاں پر ہیجانی کیفیت آگئی اب ٹیکنالوجی بچا لیتی ہے اگر بچانا ہوتا لیکن اگر ایک تغیانی کی کیفیت آگئی اور تغیانی سنامی میں تبدیل ہو گئی تو پھر نائنٹی ڈگری پہ جھکنے والی امارات بھی اللہ کی عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تو بے امر ہی ہر کام میں جو حکم ہے اور قدرت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے وَيُمْسِكُ سَمَاعَا یہ بڑی قریبی جو ہے وہ اور دلیل ہے اور وہ اللہ وہ ہے یم سے کو جس نے روکا ہوا ہے السماعہ آسمان کو کس بات سے روکا ہوا ہے انتاکا کہ وہ گر پڑے واقع ہو جائے اللہ العرد زمین پر اس نے روکا ہوا ہے آسمان زمین پر نہیں گرتا حالانکہ ہمیں پلر بھی کوئی نظر نہیں آتا لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کو کھڑا کون کر رہا ہے اللہ بے اذنے ہی سوائے اس کے حکم اور فرم یہ کھڑا ہے جب اس کا حکم ہوگا تو یہ پھر آ جائے گا نیچے اور پھر جو ایک پوری کشش ہے اس کائنات کی جس نے پہاڑوں کو برقرار رکھا ہوا ہے جس نے پانی کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے یہ ساری پھر چیزیں ایسی ہوں گی جس کو اِنَّ اللہ بِنَّا سِلَّا رَوْفُ الرَّحِيم بے شاک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی مربانی فرمانے والا اور رحیم وہ بڑا جو ہے وہ رحم اور شفقت فرمانے والا ایک آئتم ساتھ اور پڑیں گے اب ذرا اس کا جو ہے وہ ریفرنس ٹو دی کنٹیکس دیکھیں اللہ فرما رہے تمہارے لئے کشتیاں تمہارے لئے زمین آسمان بارشوں کا نازل ہونا زمین آسمان دھوب چھاؤں اللہ فرما رہے سب کو ایک طرف چھوڑ دو اس کی طرف جاؤ ہی نہ اگر کائنات کا سارا نظام ہوتا اور تم خود نہ ہوتے تو پھر تمہاری زندگی کا کیا فائدہ تھا تم تو تھے ہی نہیں دنیا میں اللہ فرما رہے اپنی ذات میں غور کرو دنیا کا پورا نظام تو تمہاری اپنی ذات کے اندر چھپا ہوا ہے یہ سانوی چیزیں ہیں تمہارے لئے بس ہماری آیت کا اختتام ہو جائے گا اللہ فرما رہے ساری کائنات کا نظام ہوتا حضرت انسان تو نہ ہوتا تو پھر تو اس کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات کی جو چارمنگ ہے یہ تجھے کیسے نصیب ہوتی تو اللہ فرما رہے تمہاری زندگی تمہارے لئے بہت بڑی اہمیت ہے اواللذی احیاءکم واؤکمانا اور ہوا وہو اللذی جس نے احیاءکم تمہیں زندہ یہ اللہ ہمیں زندگی کو ریالائز کروا رہا ہے پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پریز کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے آج انسان اگر شراب پیتا ہے یا کوئی ایسی چیز کھاتا پیتا ہے جو اس کے لئے جسمانی طور پر مزر ہے تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے اللہ انسان کی زندگی کو نعمت فرما رہے اواللذی احیاءکم وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی سمی امیتکم پھر تمہیں مارے گا سمی احییکم پھر تمہیں زندہ فرمائے گا اور ان الانسان اللہ کفور لیکن آخری بات پیار والی بھی ہے اور دھمکی والی بھی ہے ان الانسان اللہ کفور بے شک جو انسان ہے لام کمانا البتہ تاقید ہے کفور ناشکرہ ہے انکار کر دیتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے اور دعا بھی نہیں پڑتا کھاتا پیتا بھی ہے اپنی دی ہوئی جو طاقت ہوتی ہے پھر اس کو اس کو یوٹرلائز بھی میرے راستے میں نہیں کرتا تو اللہ فرما رہا ہے فطرت سلیمہ کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا رزق کھائے تو اس کے گیت بھی گائے اور اس کے گیت گانے کا بہترین آسان طریقہ کیا ہے اس کے دیئے ہوئے آقامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو الحمدللہ ہماری چھہ سٹھ آیات ہو گئیں اس کی اٹھتر آیات مبارکہ ہیں یہ پوری سورہ مبارکہ کی یہ اپنے اختتام کی طرح بڑھ رہی ہے اللہ تبارک وطالہ ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور امت کے اندر اور انسانوں کے اندر اللہ اتفاق پیدا فرمائے لیکن سورہ حاج ہے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے تو حضرت ابراہیم کی چھتری کے نیچے آئی یہودی عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا پھر نبی پاک سلم کی ذات پر سارے مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرمائے اور انسانیت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے وما لئی اللہ البلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ